برگر کھانے سے زیادہ یہ بھی آپ کو بتا ہوگا کہ اس کو بنانے میں مزہ آتا ہے تو آج جو ہے وہ ہم آپ کو برگر کھا کے تو نہیں دکھائیں گے لیکن بنا کے ضرور دکھائیں گے تو پورا سٹ اپ دیکھیں یہاں پہ وی آئی پی سٹ اپ جو ہے وہ تیار کیا ہے تو میں آج آپ لوگوں کو سکھاؤں گا اپنے سٹائل کا برگر اسیمبل کیسے کرتے ہیں یہاں پہ سب چیزیں ریڈی ہیں سب چیزیں بلکل ریڈی ہیں بن ہے آپ کے سامنے اگر آپ یہ دکھا سکیں تو یہاں پہ ہمارے پاس بن ہے ٹھیک ہے اور یہ پیٹی رکھے میں چکن کے بریڈڈ پھر ہمارے پاس یہ سب چیزیں انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں بہت ضروری برگر بنانے کے لیے پھر یہ اس میں کیچپ ہے مائنیز ہے یہ وہ ہے مسترڈ پھر نمک ہے نمک کی بڑی خاص اہمیت ہے میں آپ کو وہ آخر میں بتاؤں گا اور آپ لوگ سن کے بہت احران ہو جائیں گے یہ نمک کیوں رکھا ہے یہ چلی سوس ہے یہ دوسرا سوس ہے یہ سوس ہم لوگ الگ الگ سے نہیں ڈالیں گے مو میں پانی آ رہا ہے تو بات کرنے میں مسئلہ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا باقی یہ یہاں پہ جو ہے وہ ہے ہمارے پاس یہ سوڑا سے ہلاپینوز ڈالے میں اور یہ سوڑی سی سوٹے کیوئی ہمارا طریقہ کیا ہے کہ ہم سب سے پہلے جو ہے تو اصل سین ہے کیا اصل سین یہ ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک بال ہے تو اب ہم بنائیں گے برگر کی سوس نوفل کی برگر کی سوس بنائیں گے جو کہ جس پہ میرا کوپی ریڈ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو بتاتا ہوں کس طرح بنے گی وہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے کیچپ لینا ہے اور کیچپ جو ہے وہ اگر آپ تھوڑا تا قریب آ جائیں تو آپ نے کیچپ ڈالنا ہے ایک بال کے اندر ٹھیک ہے نا یہ دیسی کام ہو رہا ہے مردوں کا کام ایسی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تھوڑا سا مشکت کرنی پوڑے ہی ٹھیک ہے ہم نے ڈال دیا اس کے لئے کیچپ اور یہ آپ کوئنٹیٹی دیکھ سکتے ہیں یہ تقریباً چار تین سے چار ٹیبل سپون کے درمیان جو ہے وہ کیچپ ہے اس کے بعد یہ چلی سالز ڈالیں گے ہم اس کے اندر کھول لیتے ہیں یہ ہم ڈالیں گے تقریباً دو ٹیبل سپون کے برابر ٹھیک ہے نا اس کے بعد ہمارے پاس ہے یہ میونیز میونیز آپ کوئی سا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے کوئی سی بھی ملتب کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کوئی سپیسیفک جو ہے وہ کمپنی کا یوز کرنا ہے کوئی بھی انڈیڈین آپ کسی بھی کمپنی کا یوز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں نے یہ تین ڈیبل سپون میونیز ڈال دیا اور یہ کھلا گیا چوتہ میونیز ڈالتا ہے کیونکہ برگر کی جو بین انڈیڈینٹ ہے وہ میونیز تو یہ ہم نے ڈال دیا اس کے اندر چار ٹیبل سپون میونیز ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بھالا جو سوس یہ مل جاتا ہے بزار سے انڈو فوٹ کا ہے یہ بڑا زبردہ سودہ انڈونیشیان ہوتا ہے یہ سوس بڑا مرچو مالا ہوتا ہے بھائی آپ لے کے دیکھئے گئے اس کو بھی میں ڈال رہا ہوں اس کو دہا نہیں ڈالیں گے اس کو ہم میں نے ڈال دیا تقریباً one and a half ڈیبل سپون ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ آجاتا ہے مسترٹ ٹھیک ہے مسترٹ ٹیس ڈالیں گے یہ بھی اگر آپ چمچوں کا حساب لگائیں چمچوں کا کس کا چمچوں کا ٹیبل سپون ٹھیک ہے میں ڈال جاؤں اس کے اندر تقریباً کوئی تین ٹیبل سپون ٹھیک ہے نا میں نے ڈال دیا اس کے اندر اچھا یہ کونٹڈی اس لئے زیادہ بن رہی ہے کیونکہ ہمارے پاس چھ برگر بنیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے وہ سب چیز آپ کے سامنے چلی گئے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ میری ریسیپی کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے یہ ہلاپینوز جن کو میں نے بلکل باریک چاپ کیا ہے وہ میں اس کے اندر ڈال دوں گا ڈال دی اس کے اندر ٹھیک ہے نا اور اب باری آئے گی اس کو پھیٹنے کے لئے پھیٹنے کے لئے جو ہے نا یہ فارک جو زیادہ بہتر ہے اس کو میں رکھ دیتا ہوں یہاں سائٹ میں ایسے فارک سے جہاں ہم اس کو پھیٹیں گے بھائی اب یہ تیار ہو چکا ہے اور بڑی محنت لگی ہے اس کے اوپر مطلب آپ لوگوں کے سامنے تو اگدم سے جھٹ پڑ تیار ہوگئی چیز آیا تھی ہے لیکن اس کے پیچھے ہم نے محنت کرنی پڑتی ہے پھر ٹرادہ میں پانچ دس منٹ سے اس کو کھڑے ہوگی دیکھیں آپ یہ ٹیکسچر آیا ہے اس کا یہ دیکھیں یہ بھی جو ہے نا تو اس کے اندر ہم نے سب چیزیں ایک ساتھ ہی جو ہے نا مکس کر لی ہیں پھر باری باری آپ کو جو ہے نا ہر چیز الہیدہ الہیدہ سے برگر پر نہیں لگانی پڑے گی دیکھ رہے ہیں کیسا گڑا گڑا جو جس میں جو مین کردار ہے وہ ہے مائنیز کا اور کیچپ کا جس کی وجہ سے یہ جو ٹیکسچر اور یہ ٹھیکنیس جو آئی ہے نا یہ اسی کی وجہ سے آئی ہے تو اب ہم جو ہے وہ اپنا شروع کرتے ہیں مین کام مین کام کیا ہے ہمارا اسیمبلنگ جس کا میں ذکر کر رہا تھا آپ سے کہ کھانے میں تو مزہ آتا ہی آتا ہے برگر لیکن اس کو اسیمبل کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے کیونکہ اس کے جو پیچھے کا جو جو تھوڑی سے پیچھے اگر آپ چلے ہیں نا جو فرائنگ اور یہ وہ اس میں مزہ نہیں آتا ہوئی اس میں مزہ آتا ہے اسیمبلی کرنے کا جو یہ آگے ہمارا بن ٹھیک ہے نا یہ تلوالا ہے اس کو ہم نے ایسے رکھ لیا پھر ہماری جو سیکرٹ سیکرٹ کیا آپ سب کے سامنے آپ سب کھلی کتاب ہے یہ ہماری سوس آگئی اس میں سام لیں گے سوس ٹھیک ہے نا یہ ہم اس کے اوپر لگا دیں گے ایسے کر کے لگا دیں گے اچھا یہ سوس آپ کو اگر زیادہ مطلب تھوڑی سی پسند ہے تو آپ تھوڑی سی لگا سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ سوس یعنی تھوڑا جوسی برگر چاہیے تو اس کو آپ تھوڑا زیادہ لگا لیتے ہیں اور سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ یہ سوس کا مین جو رول ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو آپ اس کے اوپر چیزیں ہمارا لگاتے ہیں جیسے ہی ہم اس کے اوپر لیٹس رکھ رہے ہیں تو یہ اس کو گرپ کر کے رکھتی ہے اس کو پکڑ کے رکھتی ہے اس کا جو مین رول جو ہوتا ہے نا سوس کا یہ بھی ہوتا ہے اس کے اوپر رکھ دیا اس کے پاس پیٹی اس کے پاس ہم نے رکھ دیا پیٹی پیٹی کے ساتھ ہم نے کیا کیا ہوا ہے ہم نے لیا ہوا ہے یہ ہم نے پیاز اور یہ سوتے کی جو کی ہی مین بھی ہم اس کے پر رکھیں گے ایسے یہ یہ ککیمبرز ہیں اور آنینز ہیں جو کہ ہم نے جو ہے وہ لائٹ سی فرائی کی بھی ہے وہ ہم اس کے پر رکھ دیں گے اس کا ایک الگی ٹیسٹ آتا ہے اس کے پاس جو ہے وہ یہ ہم نے اس کے پر رکھ دیا اس کے پاس ہم یہ اوپر والا پارٹ ہے اس کے اوپر بھی ہم نے سواس لگانی ہوگی تاکہ چاروں طرف سے جو ہے وہ گھیل لیا جائے چیزوں میں یہ ہم نے لگا دی موں میں بہت پانی آ رہا ہے اس وقت ایسا پانی سلاب آ رہا ہے سلاب موں کے اندر لیکن کیا کریں ابھی پہلے بن جائے آپ لوگوں کو دکھا دیں پہلے اس کو بنا کے آپ لوگ ٹرائی ضرور کیجئے گا اس کو دیکھیں یہ بہت ضروری ہے جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اس کو ٹرائی بھی کرنا چاہیے اس کو ٹرائی کریں گے نہیں آپ کو جب تک آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ ٹیسٹ ہے کیسا اس کا ٹھیک ہے نا تو اچھا اس کے اوپر جو ہے نا پھر میں ہلکا سا جو ہے نا یہ صرف یہ یہ میں کر رہا ہوں اگر آپ کو ضرورت پڑے تو آپ کر سکتے ہیں یہ میں ہلکا سا جو ہے نا مسترڈ اس کے اوپر ڈال رہا ہم تو اس کا ایک جو ہے نا مسترڈ کا جواب بائٹ لیتے ہیں تو ایک بلاسٹ ساتا ہے موگ اندر ٹائیڈ والا اور تھوڑی سی کیچپ بھی ڈالوں گا میں کیچپ جب تک ڈالے نہیں نا برگر کے اوپر مطلب یہ ٹیسٹ کے لیے نہیں یہ جو ہے وہ صرف صرف کلر فول بنانے کے لیے برگر کو تھوڑا سا اور جوسی بنانے کے لیے ٹھیک ہے اس کا پر ہم نے جو ہے وہ لٹس وغیرہ جو ڈالے تھے ٹھیک ہے وہ سب جو ہیں وہ بن چکا ہے ایسا یہ ویڈاوٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ہم نے جو برگر بنایا جو یہ ان لوگوں کے لیے جن کو چیز نہیں پسنے ٹھیک ہے تو یہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے اب اور اس کے اوپر جو اس کا جو جو ٹاپ کا پارٹ ہوتا ہے وہ ہم ایسے رکھیں گے اور ساتھ ہی جو ہے وہ ہم نے جو اس کے ساتھ جو فرائز بنائے میں وہ رکھیں گے ایسے کر کے اور ایسے کر کے اور یہ آپ کا برگر جو ہے وہ ریڈی ہے موسیقی 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 جب وہ سادہ والا برگر تو ہم نے آپ کو دکھا دیا بنا گیا اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں چیز والا دوبارہ ہم نے ایک لیا بن ٹھیک ہے اس کے پر ہم نے اپنی مشہور زمانہ دلیشیس سوس لگا دی دونوں پہ لگے گی یہاں پہ بھی لگے گی اور اس کے ٹاپ پارٹ پہ بھی لگے گی اس کے اندر جو ہم نے جو وہ لگائی ہوئی ہے نا کہنا میں ہیلیپینوز جو ہم نے اس میں چاپ کر کے ڈالی ہی ہیں اس کا جو تیسٹ آئے گا نا جب آپ اس کا بائٹ لیں گے تو بھئی یہ دونوں دیکھیں آپ دیکھیں دونوں پہ جو وہ سوس لگ گئی یہ ٹائٹ کر کے ایک دم جوسی بھرگر بننے والا ہے یہ دوسرا جو ہم چیز والا بنا رہے ہیں ہم نے جو پیٹی لیا پیٹی ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا ٹھیک ہے ہم ایک چیز کی جو ہے وہ سلائس لیں گے آجا بھئیا بہار آجا ہم نے لے لیا ایک چیز کا سلائس پہ کھولتے ہیں اس کو کھولنا بھی بڑی ہنکاری ہے بھئی ذرا سا آپ نے تھوڑا سا تیز ہاتھ لگا دیا نا تو یہ فورا چیز تباہ وہ برباد ہو جاتا ہے اس کو پہ ہم نے ایسے کر کے رکھ دیا یہ ٹھیک ہے اس کے اوپر جاؤں تھوڑی ذی ہم نے اس کے پر لیٹوش رکھ دیا ہم نے اس کے پر لیٹوش رکھ دیا اس کے پر ہم نے تھوڑا سا یہ جو ہم نے جو ککیومبر اور اونین کا جو ہم نے جو بنایا تھا وہ رکھ دیا اچھا میں آپ لوگوں کو بتا رہا تھا کہ سب سے امپورٹن چیز کیا ہے کوئی بھی کھانا مناتے ہو آپ کو بہت امپورٹن چیز بتا رہا ہوں جس کے اوپر میرا کاپی رائٹ ہے جس سٹیٹمنٹ کے اوپر سب سے امپورٹن چیز جو میں آپ کو دکھایا تھا نمک آپ لوگوں میں سے جس کسی کے بھی ہاتھ میں ٹیسٹ ہوگا کھانا کوئی بھی بنا ہے ٹھیک ہے نا نمک جو ہے وہ آپ ڈال کے دیکھئے جس کے ہاتھ میں بھی ٹیسٹ ہے اس کے اوپر جو ہے وہ الگ ان سب چیزوں میں نمک ہوگا بولتو سالٹ لیکن پھر بھی میں اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر جو اپنے ہاتھ سے میں نمک ڈالوں گا ٹھیک ہے نا اس کا جو مزہ جو ہے وہ دوبالہ ہو جائے یہ آپ لوگ ٹرائے کر کے دیکھئے گا جو سمجھتا ہے نا اس کے ہاتھ میں ٹیسٹ ہے ٹرائے کر کے دیکھئے گا نہ کھانے کے تقدیر بدل گئی حالات بدل گئے پھر بولیے گا ٹھیک ہے نا یہ جو ہے وہ ہمارا جو برگر ہے وہ ریڈی ہے چیز والا یہ ہم نے اس کو کر دیا سیمبر موسیقی پلیس مجھا برگر کھانے دونا پلیس ہم نے بابا ہمیں اٹھل جا کے کھائیں گے ہم نے بادا کھلا تھا ہمیں اٹھل جا کے کھائیں گے جلی سے ہمیں تم لوگ اٹھ جا تو کیا کر سکتے ہیں پھر چلیں چلیں ان کو لے کے دوارہ موسیقی برگر جو ہیں وہ ریڈی ہو چکے ہیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز ریڈی ہوئی ہے یہ دے ہیں یہ پورا بیگ ریڈی ہو گیا ہے پکنک کا جیسی ہم نے برگر بنائے ہمیں ہمارا ہاتھ روک دیا گیا میں نے کہا نہیں پیک کیے جائیں گے اور یہ ہم بھار جا کے کھائیں گے تو اب یہ سین ہے کہ اب جگہ ڈھونڈنے کے بھار بیٹھ کے سکون سے برگر موش فرمائیں گے ہمارے چاہے یہ ہمارا ہمارا آٹ ڈور سین تھا برگر روکارہ ہے لے کر چائے بھائی بنا کر اور دررنک بھائی لے کر ہم آگئے ہیں پاک میں اور ہم بیٹھ کے جو ہے وہ اپنے برگر نوش فرماتے ہیں یہ دیکھیں مرا بھی جو ہے وہ اپنی کلٹی سی چیزیں کھانے میں مشروف ہے اور یہ بیٹھیں ہم علی بھائی علی بھائی موں میں پانی آ رہا ہے کہ ہمیں دل چاہ رہا کہ پڑی سٹارٹ کرے ہیں ہم اس ویلوگ کو یہ ختم کرتے ہیں اور ہم کھاتے ہیں اپنے بڑی محنت کر کے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو کھاتے ہیں تو اپنا بہت زیادہ خیال لکھئے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مطبولیے گا کومنٹ ضرور کیجئے گا لائک بھی کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا ملتے ہیں تب تک کے لئے اگلے ویلوگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ